ہمیشہ میں کرتا ہوں آج اس پروگرام کے ماتھم سے کروں گا اور گرہن کے بارے میں ساتھ ساتھ آپ کو کہنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے میرا جی کے سٹری چینل یوٹیوب پر جو ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز ہیں وہ بہت جلدی آپ کو ملے نوٹیفکیشن آپ کو جلدی مل جائے بیل بٹن دوانا نہ بھولیں اور اب میں بات کروں گا میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس سمیں گرہن ہوگا اس سمیں تاورس راشی میں گرہن کی پیجیشن کیا ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور پھر دیدے کر کے ساری آسپیکٹ کے اوپر چرچہ کریں گے تو دیکھئے کنڈی آپ کی سکین کے اوپر ہے تاورس راشی جس سمیں گرہن ہوگا چندرما جانے کہ جس کو گرہن ہو رہا ہے وہ اشٹم گھر میں اور راشی لارڈ جو ہے اس سمیں وینس جو ہے وہ لگن میں ہی ہوگا جا راشی میں ہی ہوگا جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت اچھی بات ہے لیکن ہمیں ایک بات نہیں بھولنی جائے کہ راشی لارڈ جو ہے وہ سکس ہاؤس کا بھی لارڈ ہے تو کس طرح کے فل ہوں گے سکس ہاؤس کے فل زیادہ ملیں گے راشی کے فل زیادہ ملیں گے یا چندرگرہن جو اشٹم ایش کے ساتھ اشٹم بھاو میں بیٹھا ہو اس کے ملیں گے تو ہمیں سب چیزوں کو وان وائی وان سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیچے طور پر جو سمجھیں آئے ہیں ہمارے جیون میں وہ چلتی رہتی ہیں اب ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ طورس راشی کے میرے مطروں کو جو ہے کیسا پروہاو دیکھ رہے گا مجھے معلوم ہے کہ باقی راشی ہیں جو ہے میں نے پہلے اپلوڈ کر دی ہیں لیکن آپ کی راشی بہت دیری کے بات کر رہا اس کے لئے معافی چاہوں گا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایر تھا ہوس میں چندرما اور اس کا سمبند جو ہے وہ کس طرح کا رہے گا تو میں یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں تو ایک سب سے بڑی بات جو ہے طورس راشی والوں کے لئے کہ مانسک طور پر آپ لوگ بہت سٹریس فیل کریں گے جو سٹریس ہے انگزائیٹی ہے جا چندائیں ہیں وہ آپ کو گھیرے رہیں گی اور یہ چندر ایکلپسیو ہے یہ مون ایکلپسیو ہے لونر ایکلپسیو ہے وہ نقشت طور پر آپ لوگوں کو سٹریس دینے والا ہے تو یہ سٹریس کیسی ہو سکتی ہے تو آپ جب ہم دیکھتے ہیں تو سٹریس کا سب سے بڑا کارن ہو سکتا ہے آپ کے بچے سٹریس کا دوسرا سب سے بڑا کارن ہو سکتا ہے آپ کا پراپٹی گھر کے اندر کی کچھ چیزیں جو صحیح نہیں ہیں جس میں کس طرح کا کوئی بلوکج ہے یا کچھ رینوویٹ کرنا ہے آپ کو بیلر نہیں مل پا رہا ہے کچھ نہ کچھ ایسا اور جا پھر کوئی جھگڑا جو ہے آپ کے سامنے آ سکتا ہے تیسری ایمپورنٹ چیز جو میں جہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں وہ ہے آپ کا کام کاج کام کو لے کر آپ لوگ کافی پریشان ہو سکتے ہیں ایسی سمبھاب نہ ہیں اور چوتھی جو ایمپورنٹ چیز ہے انسیسلی جاترہ جاترہ ہے لیکن ڈر بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے تو کرے تو کیا کرے گھر سے باہر جائیں نہیں جائیں جو اس طرح کی ستھیاں ہیں اس سمیں آپ کی کنڈلی پر اچندر گرہن کی وجہ سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور جس ساری کی ساری سٹریس جو ہے آپ کو خود اپنے شورڈرز کے اوپر اٹھانی پڑے گی یہ چیز کا دھیان رکھے گا کیونکہ چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چنتہ دیکھا رہی ہے اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے تو میں سبھی مطروں کو کہنا چاہوں گا جن کی ٹارس راشی ہے ٹارس مون سائن ہے سن سائن ہے جا اسینڈن سائن ہے کیونکہ جب ہی سوال آ رہا ہے کہ کون سا ہم دیکھیں آپ کسی طرح سے بھی ٹارس کو بلونگ کرتے ہیں تو دھیان رکھے گا کہ اس سمیں جو ہے وہ آپ کو سٹریس دینے والا ہو سکتا ہے جی چندر گرہن آپ کے لئے سٹریس لے کے آ رہا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی پریشانی جو ہے اینڈ میں آپ سے کیسا چرچہ کروں گا وہ ہے وہ ہے فائنانشل میٹر فائنانشل وریز کام کاش کی وجہ سے جا کسی بڑے خرچے کی وجہ سے جا کچھ چیزیں ہم نے ایسی کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ پیسہ گیا تو ہے لیکن اتنی ماترہ میں پیسہ جو ہے وہ آ نہیں رہا ہے تو یہ سمجھ سے آئے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چندر گرہن جو دینے دے رہا ہے اور آپ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوگی آنے والے دنوں تک آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے اگر آپ کو کسی طرح سے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو میلنکھولی ہوتی ہے دھارمک چیزوں کو لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ سپرسیس ہوتے ہیں ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا دھیان رکھیں کہ کوئی بھی گرہن ہو جب کوئی بھی کارن ہو تو آپ ایسی سطھانوں سے جانے سے جہاں پہ دھارمک کرمکان ہوتا ہے وہاں سے جانے سے آپ بچاؤ کریں تو آپ کے لئے اچھا ہوگا نہیں تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں کسی کارن سے اگر آپ کی ہیلتھ خراب چل رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہسپلیل جانا چاہیے یا ڈاکٹر کو جانا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ پہلے کال کر لیں اور کوشش کریں گھلیلو ٹوٹ کے اگر آپ اپنا سکتے ہیں تو وہ آپ کے لئے اچھا ہوگا اور اگر کوئی آپشن نہیں بجتا ہے کہیں جو ستنیاں ہیں وہ ٹینشن سے جڑی ہوئی ہیں ٹینشن سے بنی ہوئی ہیں تو آپ اپنا دھیان رکھیں یہ بہت جڑی بات ہے ایک اچھی بات آپ کی کنڈلی میں جرور ہوگی اس گرہن کال کے دران کے جیپیٹر کا چینج ہو چکا ہوگا جانے کہ جیپیٹر آپ کی کنڈلی میں اشٹم گھر میں اس سمیں ہوں گے جو آلیڈی تھرٹی ایت اپ ساری تھرٹی ایت اپ جون کو ہو چکے ہیں گے وہ ففتہ اپ جولائی کو بہت ہی جیادہ ڈگریز کی وجہ سے وہ اتنا ایمپیکٹ نہیں ڈال پائیں گے تو اس کا ملو ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کی ہیلتھ کو ریکاور کرنے میں کام جاؤ ہو جائیں گے لیکن ان لوگوں کو جو چنتا رہے گی جن کو کسی طرح سے بھی جو بجن بہت بڑھ رہا ہے ڈائیوٹیز ہے جن کو وارٹر سوچ جیسے آنکھوں سے پانی آنا ہے فیبر جیسی بیماریاں ہیں الرجک ریاکشن ہوتے ہیں جن کو یورن جو ہے وہ وار وار پاس کرنی کی عادت ہے ان کو جرور دھیان دینا ہوگا اس طرح کی چیزیں آپ کو مانسک طور پر پریشان ساتھ میں کر سکتی ہیں تو اپنے انگر پر کابو رکھیں اپنے اوپر بھروسہ رکھیں اگر آپ جے سب چیزیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لونر ایکلپس جو ہے آپ کا بہت زیادہ نقصان نہیں کر پائے گا لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ یہ لونر ایکلپس طورس راشی والوں کے لیے کوئی بہت اچھا ایکلپس جو ہے ہوتا ہوا نہیں دکھائی دی رہا ہے تو بی کیرفل سٹے ہوم سٹے سیف کی بات آپ کو کہتا ہوا آپ سے اجازہ لوں گا اور بہت ساری جانکار اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو نیچے تار پر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس پر ہر دن کوئی نہ کوئی میں لائف سٹیم بھی کرتا ہوں جس میں آپ question and answer ہوتے ہیں آپ اس میں بھاگ لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیوز میں update کرتا رہتا ہوں جس سے آپ کو بہت ساری جانکار گھر ویٹر ہی مل سکتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ویٹر کو دوائیں تاکہ آپ کو جانکاری سمیے پر ملتی جائے یہی آشا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ گرہن جو ہے سکت ہوگا even though اس میں اچھی چیزیں نہیں دیکھ رہی ہیں پھر بھی آپ اچھی طرح سے کوپ کر پائیں گے اور منیج کر لیں گے یہی دعا کے ساتھ آپ سے اجاز لوں گا دھنیواد نمشکار